بسم اللہ الرحمن الرحے اسلام علیکم سٹڈینٹس آج ہم سٹڈی کریں گے مطلب ہمارے مسلز کے اندر اگر کوئی ڈیسارڈر آ جائے بعض اوقات ابنرمیلیٹی آتے ہیں وہ کنٹریکٹ صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو کچھ کنڈیشن سے ہمارے پاس اس کو آج ہم ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے جو کہ اس شارٹ کسٹن کے پائنٹ آفیو سے امپارٹنڈ ہے جس میں اسے نمبر فسٹ ہمارے پاس ہے موسل فٹیغ موسل فٹیغ موسل فٹیغ کس چیز کو بولتے ہیں جانئی بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں زیادہ ا Transit کرتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو موسلز کے اندر ایک قسم کا ہم کہتے ہیں کہ آگے ایک قسم کا یا ایک قسم کے جل رہے ہیں یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موسل کے اندر ایک قسم کی کیا ہوتی ہے ایکسٹرین تک آؤٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں مسل فٹیگو کیا نام دیتے ہیں مسل فٹیگو سٹیٹ آف فیزیالوجیکل انیبیلیٹی تو کنٹریکٹ سٹیٹ آف فیزیالوجیکل انیبیلیٹی آف مسل ٹو کنٹریکٹ انیبیلیٹی آف مسلس ٹو کنٹریکٹ یعنی ہمارے مسل میں کیا ہوتا ہے کافی تکاؤڈ ہوتی ہے ایک قسم کا درد ہم فیل کرتے ہیں اور اس کے ریزن کیا ہے یعنی ہم کیوں فیل کرتے ہیں تکاؤڈ کیوں فیل کرتے ہیں تو سب سے جو میل کا ہمارے پاس ریزن ہے وہ ہوتی ہے کہ ایٹی پی کی ڈیفیشینسی آ جاتی ہے اور ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایٹی پی کی ڈیفیشینسی آئے گی تو کیا ہوگا جو میوسین کراس بریجزیں اس کی ڈیٹیجمنٹ نہیں ہوگی ہمارے مسل کیا ہو جاتے ہیں سٹیف ہو جاتے ہیں ایک قسم کی ریجڈ ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے مسل فیٹیگ کو پائدہ ہوتا ہے یعنی ڈیو ٹو ڈیفیشینسی آف ایٹی پی ایٹی پی کی ڈیفیشینسی ہوگی تو مسل کیا ہوں گے ریجڈ ہوں گے سٹیف ہو جائیں گے سیکنڈ جو ان کے اندر ڈیفرنس ہے مطلب ان کا جو ہمارے پاس ریزنس ہے فارمیشن آف لیکٹک ایسڈ فارمیشن آف لیکٹک ایسڈ لیکٹک ایسڈ کیوں بنتا ہے اب دیکھیں فاریک سمپل یہ میرے ہاتھ کے مسل سے اب میں ان کو مومنٹ دے رہا ہوں نارمالی تو ان کے لیے جو اکسیجن کا ڈیمانڈ وہ پورا ہو رہا ہے لیکن اگر میں اس کو تیس تیس مومنٹ دوں گا تو کول ٹائم ایک ٹائم ایسا آ جائے گا یعنی نارمالی ہم کیا کہہ رہے تھے کہ جو گلوکوز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے وہ ایروبک پراسس کے ذریعے ہوتی ہے کس میں یعنی ایٹی پیو میں کنوات ہوتے ہیں لیکن جب ہم ایک سرسائز زیادہ کر لیتے ہیں تو جو اکسیجن ہے اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ پورا نہیں ہوتا لہٰذا گلوکوز کی بریک ڈاؤن ان ایروبک طریقے سے ہوتی ہے کس طریقے سے ہوتی ہے یعنی ہمارے پاس اگر گلوکوز ہے تو وہ کیا ہوتی ہے ان ایروبک طریقے سے ان ایروبک ریسپائریشن کے ذریعے ان کے کیا ہوتی ہے بریک ڈاؤن ہوتی ہے ہمارے پاس ایٹی پی تو بنتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں کیا بن جاتا ہے لیکٹک ایسڈ بھی بن جاتا ہے اور یہ لیکٹک ایسڈ اس کی وجہ سے ہمارے مسئل میں کیا ہوتا ہے ایک قسم کا درد ہوتا ہے بات ہوگا تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو تکاوٹ فیل کر لیتے ہیں درد فیل کرتے ہیں مسئل میں لیکن جب ہم کچھ تائم ریسٹ کر لیتے ہیں دوبارہ سے تو وہ درد ختم ہو جاتا ہے یعنی اگر لیکٹک ایسڈ بن گیا تو یہ کچھ تائم تک رہتا ہے دوبارہ سے یہ لیکٹک ایسڈ یعنی پائرویٹ میں کنوارٹ ہوگی یہ ختم ہو جاتا ہے جو درد ہے وہ پھر سے نہیں ہوگا تو اس کو ہم بولتے ہیں مسئل فٹیگ اگلہ ہمارے پاس ہے ٹیٹنی ٹیٹنی بھی ایک کنڈیشنز ہے کہ ٹیٹنی میں جو ہمارے مسلز ہوتے ہیں اس کی مومنٹ ہوتی ہے لیکن جو مومنٹ یا ایک قسم کے تم لوگ کنٹریکشن بول سکتے ہیں وہ ہمارے مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ٹیٹنی یعنی اس میں کیا ہوتا ہے مسلز ویچیز اینڈ کنوولجنز ٹیٹنیز کیا ہوتا ہے مسل ٹیٹنیز یعنی مسل مومنٹ کرتے ہیں لیکن نہ چاہتے ہوئے ہم نہیں چاہتے ہیں ہمارے مسل مومنٹ کرے اور وہ خود بخود کیا کر لیتے ہیں کنوولجن بولتے ہیں جر کی مومنٹ کو بولتے ہیں کس چیز کو بولتے ہیں جر کی مومنٹ کو بولتے ہیں یعنی ہم چاہتے ہیں اور ہمارے مسل کنٹریکٹ ہوتے ہیں تو اس کے بھی ریزنز ہیں اس کے جو ہمارے پاس مین ریزنز ہیں یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نیوران ہمارے برین سے آتے ہیں مسل کو یعنی جو نیوران برین سے آئے ہوئے ہیں مسل کو یعنی مسل کو کنٹرول کرنے والی نیوران وہ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں excitation of neurons excitation of neurons excite کیوں ہوتے ہیں یعنی تم لوگ یہ کہہ سکتے ہو کہ نیوران ایک قسم کا غصہ کر دیتے ہیں excite ہو جاتے ہیں چونکہ ہمارے باڈی میں جب کیلشیم کی کمی ہوگی کس چیز کی کمی ہوگی کیلشیم کی کمی ہوگی due to low level of calcium due to low level of calcium تو کیا ہوں گے کلشیم کی کمی کی وجہ سے جو نیوران سے وہ excite ہوں گے نیوران excite ہوگے تو مسل ٹویٹس اور کنولشنز ہوگی جرکی موموئنٹ ہوگی ایک قسم کی ہم نہ چاہتے ہوئی کیا ہوں گے مسل کنٹیکٹ ہوں گے تھرڑ ہمارے پاس جو کنڈیشن سے وہ ہے about the cramp کریم کس چیز کو بولتے ہیں بعض اوقات ہم ایک سرسائز کرتے ہیں جب ہم رات کو آتے ہیں تو یہ جو ہماری حفظ کے مسل سے یا ہماری تائی کے مسل سے اس میں اور آل یعنی پورے کے پورے مسل میں ایک اسم کا درد ہوتا ہے اور وہ درد زیادہ نہیں رہتا یعنی کچھ سیکنڈ سے لے کے کچھ منٹس تک ہو سکتا ہے اس میں پورے پاؤں کو اگر ہمارے لگ مسل میں ہو تو اس کو ہم پاؤں کو سیدھا رکھا ہوتا ہے اس کو جب ہم بینڈ کرتے ہیں تو اور بھی درد ہوتا ہے لہٰذا اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں اس طرح سیدھا ہی پکڑ لیتے ہیں تو وہ درد ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں crampo ڈیٹونک کنٹریکشن آف انٹائر مسل اور یہ زیادہ تر کون سے مسل میں ہوتے ہیں تائی مسل میں اور ہیپ مسل میں اس کے ریزنز کے آہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یعنی کچھ سیکنڈ کے لیے جو مسلز یہ وہ کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں اندہائی سخت عسم کا پین ہوتا ہے اس میں ان کے جو ریزنز یہ ہے کہ لو بلڈ شگر الیکٹرولائٹس یعنی بارڈی کے اندر شگر اور الیکٹرولائٹس کی کیا ہو جاتے جب کمی آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈی ہائیڈریشن اگر ہمارے باڈی سے پانی کافی زیادہ مقدار میں نکلے ایک سکریٹ ہو جائے تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈی ہائیڈریشن تو یہ ڈی ہائیڈریشن یعنی پوری مسل میں درد ہوتا ہے زیادہ تر یہ کونسی مسل میں ہوتا ہے ہمارے ہیپس کے مسلز میں اور ہمارے تائی کے مسلز میں ایک چاہتا ہمارے پاس کنڈیشن تھے وہ ہے ٹیٹانس کیا ہے ٹیٹانس پچھلے ہم نے ڈسکس کیا ٹیٹانی یہ ہے ٹیٹانس تو اس میں ڈیفرنس کیا ہے اور اس میں سیمیڈریٹی کیا ہے ٹیٹانس ٹیٹانس اور ٹیٹانی یعنی ٹیٹانی میں بھی کیا ہوتے ہیں ہمارے مسل کنٹریکٹ ہوتے ہیں اس میں بھی ہمارے یعنی ٹیٹانس بھی بھی کیا ہوتے ہیں مسل کنٹریکشن ہوتے ہیں اس کے اندر وہاں پہ ٹیٹانی کے اندر جو مسل کنٹریکشن تھی وہ ہمارے پاس تھی کلشیم کی ڈیفیشینسی کی وجہ سے یا کلشیم کا لیول ہے وہ جو کم ہو جاتا ہے ہمارے پاس جو ٹیٹانس ہے یہ ایک قسم کے یعنی جراسیم جراسیم ایک ایسوں کی کیمیکل پائدہ کرتے ہیں زہری لچیس پائدہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے مسل میں کی کنٹریکشن ہوتے ہیں مسل کے اندر کیا ہوتا ہے پین ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس بیکٹیریہ ہے کلاسٹریڈیوم ٹیٹانائی وہ انفیکشن کاس کرتے ہیں مسل کے اندر انفیکشن کاس بائی انفیکشن کاس بائی کلاسٹریڈیوم ٹیٹانائی تو یہ ایک قسم کا انفیکشن کاس کرتے ہیں ہمارے مسل کے اندر اور یہ مینلی کیا کر لیتے ہیں جس کو جیسے مسل کانٹیکٹ ہوتے ہیں مینلی ہمارے نیک کے مسل کو یعنی کہ اگر ہم یوں کر رہے ہیں اور یہ ہمارے جو یہ نیک والے مسل دے تو یہ مطلب ہم اس طرح سر نہیں پکڑ سکتے پیچی کی طرح یہ سر لے کے جائیں گے یہ والے مسلیں جو کہ نیک کو کنٹرول کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جاس کے مسل چونکہ اگر یہ انفیکشن کاس کرے کلاسٹریڈیوم ٹیٹانائی تو ہمارے جو اپر اینڈ لور جا ہے اس کو ہم مطلب اپنا مو کول اور بن نہیں کر سکتے بلکہ یہ کیا کر لیتے ہیں جاس کو لاکھ کر دیتے ہیں مو بھی نہیں کول سکتے لیکن اگر اس کو ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کی تو یہ لیٹس کرتا ہے ہمارے پاس پیرالائیسز آف ریسپائیریٹری مسلز پیرالائیسز آف ریسپائیریٹری مسلز اب ریسپائیریٹری مسل کی پیرالائیسز ہو گئی تو ہم زندہ بچ آئیں گے یعنی ہم زندہ نہیں رہ سکتے اس سے ڈیتھ کاس ہوگی اور یہ بہت سیریس کنڈیشنز ہیں تو that's all about the some disorder of مسلز اللہ حافظ